میں مہدرم داکٹر نیر جلال مری صاحب کو بہت بہت مبارک بات پیش کرتا ہوں حضرات کے ربی میری فیریس میں جو شورہ ہے ان میں ایک شائرہ جنہوں نے لکھتوں اور اس علاقے کی نمائندگی ہندوستان بر کے مشاعروں اور ہندوستان کی سردوں سے باہر بھی کی ہے مہترمہ ڈاکٹر نوزہ تنجم صاحبہ مالی ریجی جائش کو تشریف کرتی ہے میں ایک بات ارز کرنا چاہتا ہوں کہ کبھی پرمین شاکر نے کہا تھا کہ اپنی تنہائی میرے نام سے آباد کرے کون ہوگا جو مجھے اس کی طرح یاد کرے اس کی مرتھی میں بہت روز رہا میرا وجود میرے ساحل سے کہو اب مجھے آزاد کریں نسائی لہنے کی ترجمانی اور آج کی خاتون کے جذبات اور حساسات آج کی خاتون کبھی بیٹی بن کر کبھی بہن بن کر کبھی محکوبہ بن کر کبھی بیوی بن کر یا کبھی ماں بن کر کیا سوچتی ہے کیا محسوس کرتی ہے اس کے جذبات اور حساسات کیا ہے اس کے افکار و خیالات کیا ہے وہ سمان سے کیا کہنا چاہتی ہے اس کا نمونہ دیکھنا ہے وہ ملاقات کرنی ہے محترمہ ڈاکٹر روزہ تنجب صاحبہ سے میں اسے گزارش کرتا ہوں کی تشریف لائیں اور اپنے کلام سے نوازیں صدر محترم کی اجازت چاہتے ہوئے آج کی اس خوبصورت محفل میں جن کی یاد میں یہ مشہرہ ملقد ہوا ہے سب سے پہلے ایک قطع میں حاضر کر رہی ہوں عرص کیا ہے ہم اپنے دل کو برسوں اس طرح سے شاد رکھیں گے ہم اپنے دل کو برسوں اس طرح سے شاد رکھیں گے جہاں بھی تم چلے جاؤ تمہیں ہم یاد رکھیں گے ہمیں تم چھوڑ کر جاؤ مگر پھر لوٹ کر آنا تمہارے واسطے شہر کو آباد رکھیں گے بابا بابا کیا کہتا ہے بابا اور سب سے پہلے میں چندہ شاعر حاضر کرتی ہوں سنیے گا ارز کیا ہے کچھ لوگ چاہتے ہیں مٹانا میرا وجود کچھ لوگ چاہتے ہیں مٹانا میرا وجود کچھ لوگ چاہتے ہیں مٹانا میرا وجود ان کو خبر نہیں کی فنہ ہو چکی ہوں میں بہت بہت شکریہ ایک شیر اور سماد کریں کہ دشمنی سے تو تمہیں کچھ نہیں ملنے والا دشمنی سے تو تمہیں کچھ نہیں ملنے والا دوستی کر لو اگر مجھ کو مٹانا چاہو شکریہ ایک شیر اور سماد کریں کہ کھلونے ٹوٹنے کا غم بہت ہوتا تھا بچپن میں کھلونے ٹوٹنے کا غم بہت ہوتا تھا بچپن میں اور اب یہ ہے کہ دل بھی ٹوٹنے کا غم نہیں ہوتا بہت شکریہ بہت شکریہ ایک بلکل تازہ غزل ہے آج پہلی مرتبہ آپ سب کے بیچ حاضر کر رہے ہوں سنیے گا جب غمِ آش نائی دیتا ہے جب غمِ آش نائی دیتا ہے وہ بنامِ خدای دیتا ہے ہو گیا ہے وہ جذب سانسوں میں ہو گیا ہے وہ جذب سانسوں میں دھڑکنوں میں سنائی دیتا ہے دھڑکنوں میں سنائی دیتا ہے زخم کھاتا ہے عشق میں جو دل زخم کھاتا ہے عشق میں جو دل ایک دن وہ دعائی دیتا ہے بند کرتی ہوں اپنی آنکھیں جم بند کرتی ہوں اپنی آنکھیں جم ہر طرف وہ دکھائی دیتا ہے قید کرتا ہے روح جو سب کی قید کرتا ہے روح جو سکی ایک دن وہ رہائی دیتا ہے اور جھوٹ ایسا ہے فلسفہ نزہت جھوٹ ایسا ہے فلسفہ نزہت خود ہی اپنی صفائی دیتا ہے خود ہی اپنی صفائی دیتا ہے بہت بہت شکریہ اے گز اللہ اور سمات کریں عرض کیا ہے کس قدر چاہت میں شدت چاہتا ہے کس قدر چاہت میں شدت چاہتا ہے جسم سے یہ دل بغاوت چاہتا ہے کس قدر چاہت میں شدت چاہتا ہے جسم سے یہ دل بغاوت چاہتا ہے یوں تو بستا ہے وہ دل کی دھڑکنوں میں یوں تو بستا ہے وہ دل کی دھڑکنوں میں پھر بھی چھونے کی اجازت چاہتا ہے پھر بھی چھونے کی اجازت چاہتا ہے اپنے چہرے سے میں خود بچھڑی ہوئی ہوں اپنے چہرے سے میں خود بچھڑی ہوئی ہوں آئینہ میری شباحت چاہتا ہے پیتا رہتا ہے وہ اپنے عشق لیکن میرے ہر غم کی وضاحت چاہتا ہے میری ہر غم کی وضاحت چاہتا ہے ہجر میں رہتا ہے وہ سنجیدگی سے پاس آنے پر شرارت چاہتا ہے وہ ہماری روح میں تحلیل ہو کر دل کی دھڑکن سے رفاقت چاہتا ہے وہ کہیں جائے رہے محفوظ یا رب دل میرا اس کی حفاظت چاہتا ہے اور چوم لے نزہت تصور میں وہ دامن چوم لے نزہت تصور میں وہ دامن دل اگر رسم عبادت چاہتا ہے بہت بہت شکریہ اور ایک میری بہت ہی پسندیدہ غزل ہے میں چاہتی ہوں بہت ہی یہاں پہ انٹلیکچول لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور ہمارے صدر مہترم بہت موقع سے یہاں پہ ترشیف فرما ہے میں حاضر کرتی ہوں وہ غزل سمان کیجئے گا کہ تیری جستجو تیری آرزو تیری خواہشوں کی پناہ میں میرے واسطے کڑی دھوب بھی بنی چاندنی تیری چاہ میں تیری یاد نے کیا وہ اثر نہ رہی خبر کی میں ہوں کدھر کبھی رک گئی کبھی چل پڑی کبھی کھو گئی تیری راہ میں میرے دل کو جس کی تلاش تھی وہی مجھ کو ملنا سکا کبھی میرے دل کو جس کی تلاش تھی وہی مجھ کو ملنا سکا کبھی کبھی عشق بن کے میں ڈھل گئی کبھی جذب ہو گئی آہ میں کبھی عشق بن کے میں ڈھل گئی کبھی جذب ہو گئی آہ میں میرے دل کو جس کی تلاش تھی وہی مجھ کو ملنا سکا کبھی کبھی عشق بن کے میں ڈھل گئی کبھی جذب ہو گئی آہ میں بڑی مختصر ہے یہ زندگی یہی زندگی ہے طویل بھی بڑی مختصر ہے یہ زندگی یہی زندگی ہے طویل بھی کوئی یاد حق میں گزار دے کوئی صرف شوق گناہ میں بڑی مختصر ہے یہ زندگی یہی زندگی ہے طویل بھی کوئی یاد حق میں گزار دے کوئی صرف شوق گناہ میں میرا انکسار بھی کچھ نہیں میرا افتخار بھی کچھ نہیں میرا انکسار بھی کچھ نہیں میرا افتخار بھی کچھ نہیں ہے میرا خدا میں خدا کی ہوں نہ فقیر میں ہوں نہ شاہ میں میرا انکسار بھی کچھ نہیں میرا افتخار بھی کچھ نہیں میرا انکسار بھی کچھ نہیں میرا افتخار بھی کچھ نہیں ہے میرا خدا میں خدا کی ہوں نہ فقیر میں ہوں نہ شاہ میں اور میں شریک اہلِ ہنر میں ہوں سو محبتوں کے سفر میں ہوں میں شریک اہلِ ہنر میں ہوں سو محبتوں کے سفر میں ہوں میری شاعری میری زندگی ہے زمانے بھر کی نگاہ میں بہت بہت شکریہ اور اب ایک اصل میں ترنم سے آپ سے کے بیچ حاضر کرتی ہوں سنیے گا جب تیری یاد جب تیری یاد میرے دل میں اتر جاتی ہے جب تیری یاد میرے دل میں اتر جاتی ہے جب تیری یاد میرے دل میں اتر جاتی ہے ایک خوشبوسی ایک خوشبوسی فضاؤں میں بکھر جاتی ہے ایک خوشبوسی بہت بہت شکریہ نوازش جی میں آتا ہے تیرا نام پکاروں لیکن جی میں آتا ہے تیرا نام پکاروں لیکن جی میں آتا ہے تیرا نام پکاروں لیکن آتے آتے میری آتے آتے میری آواز ٹھہر جاتی ہے آتے آتے میری یاد آ جاتا ہے منظر جو بچھر جانے کا یاد آ جاتا ہے منظر جو بچھر جانے کا یاد آ جاتا ہے منظر جو بچھر جانے کا ایک لمحے کو ایک لمحے کو قیامت سی گزر جاتی ہے ایک لمحے کو قیامت سی گزر جاتی ہے ایک لمحے کو روز لکھتی ہوں تیرے نام کوئی خط لیکن روز لکھتی ہوں تیرے نام کوئی خط لیکن روز لکھتی ہوں تیرے نام کوئی خط لیکن ریل رکھتی نہیں ریل رکھتی نہیں جو تیری نگر جاتی ہے ریل رکھتی نہیں اور اگلا شیر خاص طور سے خواتین کی توجہ چاہوں گی آج دلہن بنے جذبات میرے علفت میں آج دلہن بنے جذبات میرے علفت میں کبھی ڈولی تو کبھی ڈولی تو کبھی گھر پہ نظر جاتی ہے کبھی ڈولی تو کبھی گھر پہ نظر جاتی ہے کبھی ڈولی تو یہ میرا دل تھا جو ڈوبا تو اُبھر ہی نہ سکا یہ میرا دل تھا جو ڈوبا تو اُبھر ہی نہ سکا یہ میرا دل تھا جو ڈوبا تو اُبھر ہی نہ سکا بھرنہ ڈوبی ہوئی ورنہ ڈوبی ہوئی کشتی بھی اُبھر جاتی ہے ورنہ دو بھی ہوئی کشتی بھی اُبھر جاتی ہے اور ایم غزل کا مکتہ حاضر ہے ارشاد شرط اتنی ہے کوئی پیار سے چھولے نزہت شرط اتنی ہے کوئی پیار سے چھولے نزہت شرط اتنی ہے کوئی پیار سے چھولے نزہت زلف کیا چیز ہے زلف کیا چیز ہے تقدیر سمر جاتی ہے زلف کیا چیز ہے تقدیر سمر جاتی ہے جب تیری یاد ہے شکریہ شکریہ موسیقی